دوستو بھارت میں ایک پولیس والی عورت کے ساتھ قرآن مزید کا ایک ایسا موجزہ ہوا جس میں تمام لوگوں کے رنگٹے کھڑے کر دیئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے ساتھ ایسا کیا کیا وہاں پر موضوع تمام لوگوں کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی سوچنے لگا یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گجاری سے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو چلیے سرو کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو پولیس والی عورت مسلمانوں سے انتیاہی نفرت کیا کرتی تھی یہ مسلمانوں کو دیکھنا بھی گوارہ نہ کیا کرتی تھی اگر کسی وجہ سے مسلمانوں کو گرفتار کرنا بھی ہوتا تو گھر واپس آ کر گرفتار کرنے والے ہاتھوں کو کئی بار دھوتی تھی یہ مسلمانوں کو آچھوٹ سمجھتی تھی اس کے والدین نے اسے کئی بار مسلمانوں سے دور رہنے کو کہا مسلمانوں کے خلاف اس کے اندر انتیاہی بغز تھا یہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی روک نہیں سکتا جو خوصی اور تکلیف اللہ تبارک و تعالی نے جس کسی انسان کی زندگی میں لکھ دی ہو اسے اس پریسانی سے ضرور سامنا کرنا پڑتا ہے بعض اوقات یہی پریسانی انسان کی زندگی بدل دیتی ہے پھر انسان سوچتا ہے یہی تکلیفیں ہیں جس نے مجھے جینک کا انداز بتایا ایسا ہی اس ہندو پولیس والی کے ساتھ ہوا جسے دیکھنے والوں کو حیران وہ پریسان کر دیا یہ واقعہ رازستان کے جیلے زائیپور میں پیس آیا جہاں ایک ہندو عورت پولیس انسپیکٹر کے طور پر فرائس انجام دے رہی تھی اس عورت کا سہر بھارت کے ایک بہت بڑے بیزنسمن تھا وہ مسالوں کا کاروبار کیا کرتا تھا اس کا کاروبار پورا عرب ممالک میں تھا ایک دن وہ عورت ایک سخص کو چوری کے الجام میں پکڑ کر لے آئی وہ سخص انتیاہی نیک پاک دامن اور اچھے اخلاق کا مالک تھا وہ عورت اس سخص کو دیکھ کر انتیاہی متاثر ہوئی اس سخص نے اس عورت کو قرآن پاک کا ایک ٹکڑا دیا اور اس عورت سے کہنے لگا کہ اگر تمہیں کسی بیماری کا سامنا کرنا پڑے تو ان الفاظوں کو پڑھنا اور پانی میں دم کر کے پلا دینا یہ پولیس والی عورت اس کی باتیں سن کر دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہنے لگی عورت نہ چاہتے ہوئے بھی اس ٹکڑے کو علماری میں رکھ لیا بابا جی پولیس اسٹیشن چلے گئے پولیس والے کی دل میں خیال آیا کہ میں اس کو یاد کر کے عزماتی ہوں اور دیکھتی ہوں اس سخص کی باتوں میں کتنا سچائی ہے لہٰذا پولیس والی عورت نے انٹرنیٹ کی مدد سے اس سورہ کو چند دنوں میں سیکھ لیا ایک دن جب اس نے ترجمہ کے ساتھ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آسو جاری ہو گئے یہ کس قدر امدہ کلام ہے جو دلوں کو نرم کر دیتا ہے اس عورت کو یقین ہو گیا کہ یقیناً اس صورت میں کوئی زادو ہے کس عرصوں کے بعد ایک دن اس کے چھوٹے بچے کو خدرناک جہریلے ساپ نے کٹ لیا اپنے بچے کی حالت کو دیکھ کر وہ تڑپنے لگی اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ زہر پورے جسم میں داخل ہو چکا ہے لہٰذا تمہارے بچے کی بچنے کی کوئی امید نہیں ہے ہم تمہارے بچے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تمہارا یہ بچہ کچھ ہی گھنٹوں کا مہمان ہے ماں کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا کہ ایک طرف اس کا سوہر جو بوتوں سے مدد مانگ رہا تھا اس کے آگے دعائی کر رہا تھا یہ دیکھ کر وہ عورت پریسان ہو رہی تھی تو اسے یاد آیا کہ اس سکس نے کہا تھا سیکنڈ میں ہی ٹھیک ہو جائے گا اس نے بتایا تھا کہ صورت میں ہر بیماری کی صفہ ہے دوستو اللہ تبارک وطالعہ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا چاہتا تھا اللہ تبارک وطالعہ نے اس کے دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا کرنی تھی جب اس عورت نے صورت کو پڑھ کر ساپ کے کٹے ہوئے جگہ پر دم کیا تو دم کرتے ہی اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹ گیا وہ ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کسی ساپ نے کٹا ہی نہ ہو اب اس عورت کا صورت یہ معاملہ دیکھ کر اس کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا دوکٹر ہمارے بچے کو ٹھیک نہ کر سکے تو تم نے ایسا کون سا عمال کیا جو یہ بچہ ٹھیک ہو گیا اس کی بی بی نے کہا کچھ بھی نہیں بس ایک صورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے وہ صورت مجھے یاد تھی میں نے اس کو پڑھ کر بچے پر دم کیا اور اس پانی کو پلائیا تو دیکھو ہمارا بچہ ہماری آنکھوں کے سامنے ٹھیک ہو گیا اب اس کا سہر خسی ہونے کے بجائے اس سے نراج ہو گیا گصے کے حالت میں اپنی بی بی کو برا بھلا کہنے لگا اس کے سہر کو اسلام سے بہت نفرت تھا بی بی کی باتیں سن کر اسے اپنی بی بی سے نفرت ہو گئی اور اپنی بی بی کو کہنے لگی کہ اگر میں نے دوبارہ تمہارے موز سے یہ صورت سنی تو موز سے برا کوئی نہیں ہوگا اس صورت کا موجیہ دیکھ کر اس عورت کے دل کی دنیا ہی بدل گئی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کس طرح سے مدد کی یہ بھی بڑا ایمان افروج واقعہ ہے جب اس کا سہر پریسانی کے وجہ سے چہل کرنی کر رہا تھا تو وہی جہریلا صاحب پھر سے آ گیا جس صاحب نے اس کے بچے کو کاٹا تھا یہ بچہ ماں کے یقین کے وجہ سے ٹھیک ہو گیا اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس نے اس آدمی کو کاٹ لیا جس کی وجہ سے وہ آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا اس کے بعد عورت نے پولیس کی نوکری کو خیرہ آباد کر دیا اور سہر کے کاروبار کو سمحننے لگی کاروبار کا تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک سال کے اندر اس عورت کا سارا کاروبار تباہ برباد ہو گیا عورت کی فٹری اور گھر نلام ہو گیا نوبت فاکو تک کا پہنچی وہ عورت انتہائی پریسان رہنے لگی اور اپنے دل میں سوچا کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتی ہوں ہو سکتا ہے میری تمام پریسانیہ ختم ہو جائے اور میری مال میں برکت ہو جائے اب اس عورت نے دن رات اس سورہ کی تلاوت کرنا سرو کر دی ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سورہ کی تلاوت کرتے رہتے اسے اس سورہ پر یقین تھا اس کے گھر کے حالات بدل جائیں گے دوستو جب کوئی بندہ اللہ تبارک وطالعہ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اپنے بندوں کو دعائیں کو رت نہیں کرتا اللہ تبارک وطالعہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا ان پر اپنے خزانوں کی موہ کو کھول دیتا ہے سات دنوں کے اندر اندر اس عورت کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے سوہر کا دوست آ رہا ہے جو امریکہ میں اس کا پارٹنر تھا اس عورت کے پاس آ کر کہنے لگا آپ فکر نہ کریں وہ میرے بھائی کی طرح تھا میں آپ لوگوں کی مدد ضرور کروں گا آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائے گی پھر اس آدمی نے اس عورت کا کاروبار سنبھالا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حالات پہلے کی طرح ہو گئی ایک دن وہ عورت اس صورت کی دلاوت کر رہی تھی اس آیات کو پڑھ رہی تھی اتنے میں اس کے سوہر کا دوست آ گیا اور کہنے لگا آپ یہ منتر ہر وقت پڑھتی رہتی ہو اس نے بتایا کہ یہ منتر نہیں بلکہ مسلمانوں کی قرآن مزید کی ایک صورت ہے پھر اس نے بتایا کہ اس صورت کے وجہ سے کس طرح سے اس کا بیٹا ٹھیک ہوا اس کے سوہر کا دوست کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی جس قرآن مزید کی ایک صورت میں اتنی برکت ہے تو پورے قرآن مزید میں کس طرح آفیت ہوگی چنانچہ اس عورت نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی پھر اس آدمی نے قرآن مزید کو سرچ کرنا سرو کر دی اس نے قرآن مزید پر بہت ہی زیادہ ریسرچ کیا اس نے قرآن مزید پر بہت ہی زیادہ تحقیق کی چنانچہ کچھ مہینوں کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گیا پھر ان دونوں نے سادی کر لی اور ہسی خسی زندگی بسر کرنے لگی دوستو قرآن مزید کی وہ صورت جو عورت پڑھتی تھی اس کا نام صورت الفاتحہ ہے یہ صورت فاتحہ کی بڑی فضیلت ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی بدل گئی دوستو صورت فاتحہ کی بے سمار فضیلت ہے عبیب نکاب جو کاری قرآن تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ اسے پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایسی صورت سکھاؤں کہ اس جیسی صورت تو رات انجیل زبور میں بھی نازل نہیں ہوا عبیب نکاب نے کہا جی اللہ کے رسول ہمیں سکھائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز میں کس طرح قرآن کرتے ہو عبیب نکاب نے کہا صورت الفاتحہ صورت فاتحہ کی دلاوت شروع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی قرآن پاک کی عظیم صورت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک وطالعہ فرماتا ہے صورت فاتحہ میری اور بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے آدھا حصہ میرے لیے اور آدھا حصہ میرے بندے صورت فاتحہ نماز میں پڑھنا سر تھے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس صورت کا نام صورتی صفحہ بھی ہے لہٰذا اگر بچھو یا ساپ وغیرہ نے کٹ لیا ہو تو صورت فاتحہ کو پورے یقین اور خلوس دلوں کے ساتھ پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جائے تو اللہ تبارک وطالعہ فوراں صفحہ کر دیتا ہے اس بات کا ذکر حدیث میں بھی ہے دوستو آج کی بیڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک پھر نئی بیڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ